اکثر جاب انٹرویوز میں آپ سے یہ سوال پوچھا گیا ہوگا کہ اپنے بارے میں کچھ بتائیے یا آپ کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے یا پھر آج سے پانچ سال بعد آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں آپ نے سی وی کے مطابق رٹا ہوا جواب دینا شروع کیا ہوگا مگر فوراں ہی آپ کو یہ احساس ہوا ہوگا کہ آپ انٹرویورز کو متاثر کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں جبکہ آپ کے حیال میں یہ سوالات تو انتہائی آسان تھے اب مسئلہ یہ ہے کہ جاب انٹرویوز میں کڑوے اور مشکل سوالوں کو یوں ہی شوگر کوٹڈ بنا کر پیش کیا جاتا ہے لہٰذا اس ویڈیو میں ایسے ہی دس سوالات ہیں جو بظاہر سادہ لگتے ہیں لیکن انٹرویو میں ان کے کنونسنگ جوابات دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے جاب کے لئے سی وی بھیجنے کے بعد اور انٹرویو کی کال آنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ ان دس سوالوں کے جوابات کی تیاری کر لیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں نمبر ایک اپنے بارے میں کچھ بتائیے عام طور پر جاب انٹرویوز کا آگاز اسی سوال سے کیا جاتا ہے اور محتلف انٹرویوورز اسی سوال کو لفاظ کے ہیر پھر کے ساتھ بھی پوچھتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کی سی وی پاڑ لی اپنے بارے میں مزید کچھ بتائیں یا آپ کون ہیں یا اپنے بیگراؤنڈ کے بارے میں بتائیں وغیرہ جاب انٹرویوز کے دوران یہ سوال انتہائی کامن لیکن ٹرکی سمجھا جاتا ہے کیونکہ اسی سوال کے جواب کو بنیاد بنا کر انٹرویوورز آپ کے کیلیبر کو مزید چانچتا ہے اس لئے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ سوال کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی ذاتیات کے مطلق چاننا جائے لہٰذا ایسی باتوں سے پرہیز کرنا بہتر ہے جیسے کہ میں فلان فلان جگہ پیدا ہوا میرے اتنے بہنبائی ہیں اور سب اچھی ملازمتیں کر دہیں ہیں وغیرہ اس کی بجائے آپ انٹرویوورز کو اپنے اکڈیمک ریکرڈز سکلز اور ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیں جو آپ کو اپلائی کی گئی جاب پوزیشن کے لیے بہترین امیدوار ثابت کر سکتی ہیں اگر آپ ایک فریش گریجوئیٹ ہیں تو انٹرویوورز کو بتائیں کہ کس طرح آپ نے اپنے اکڈیمک سالوں میں اچھی کار کردگی دکھائی اپنے سبجیکٹ پر مزید گریپ حاصل کرنے کے لیے کون کون سے کورسز کیے اور کن اداروں میں انٹرنشپس کر کے تجربہ حاصل کیا اگر اس دوران آپ نے کوئی اپریسیشن ایوارڈ حاصل کیا ہے تو اس کا بھی ذکر کر دیں اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی جاب ایکسپیرینس ہے تو انٹرنشپس کا محتصر سا ذکر کر کے جاب ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیں اس حوالے سے آپ کو یہ حیال بھی رکھنا ہوگا کہ اپنے جواب کو دو سے تین منٹ تک محدود رکھیں ورنہ انٹرویوورز کو یہ احساس ہوگا کہ آپ خود پسندی کا شکار ہیں اور اپنے بارے میں بولتے ہوئے رکنا نہیں چاہتے اس لئے اتنے ٹائم کے بعد چاند سیکنڈز کا وقفہ لیں اگر انٹرویوورز آپ کو مزید کچھ بتانے کے لیے کہے تو وہیں سے کنٹینیو کر دیں ورنہ دوسرے سوال کا انتظار کریں پچھلے سوال کی طرح یہ سوال بھی کئی طریقوں سے پوچھا جا سکتا ہے جیسے کہ ہمیں آپ کی ضرورت کیوں ہے یا کون سی بات آپ کو دوسرے امیدواروں سے مختلف اور مضبوط بناتی ہے وغیرہ اس سوال کو پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن ابلٹیز کا آپ نے ذکر کیا ہے اور جو سکلز آپ میں ہیں ان کے بارے میں مزید تفصیل سے جانا جائے اس لیے اس سوال کے جواب میں آپ نے اپنے ان ٹیلنٹس کے بارے میں جواب دینا ہے جواب کو دوسروں سے اہم بناتے ہیں اور کمپنی کے کام آ سکتے ہیں آپ کو اس بات کا بحیال رکھنا چاہیے کہ جواب دیتے ہوئے کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے آپ نہائیت ہی ضرورت مند محسوس ہوں جیسے کہ مجھے اپنا گار چلانے کے لیے اس جواب کی ضرورت ہے جبکہ کئی لوگ صرف شوکیہ جاب کرتے ہیں وغیرہ اگر آپ کے پاس پہلے سے جاب کا ایکسپیرینس ہے تو آپ کچھ یوں جواب دے سکتے ہیں کہ میرا تعلیمی ریکرڈ اور اس فیلڈ میں کام کرنے کا تجربہ بلکل اسی نویت کا ہے جو کمپنی کو درکار ہے یہی نہیں بلکہ میرے اندر کام کرنے کا ایک پیشن موجود ہے جس کی وجہ سے مجھے کام کبھی بھی بوجھ محسوس نہیں ہوا اگر آپ نے پہلے کبھی جاب نہیں کی تو آپ کا جواب کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ جن سٹوڈنٹس کا انٹرویو کر رہے ہیں وہ میرے ہی کوالیفکیشن کے ہیں اور میرے جیسے ہی انٹرنشپس کر چکے ہیں مگر میں ان میں سے یونیک اس لیے ہوں کہ میں نے اپنی دونوں انٹرنشپس نہ صرف انڈسٹری کے بڑے ناموں کے ساتھ کی ہیں بلکہ مجھے دونوں چگہ سے بیسٹ انٹرن کا سرٹیفکیٹ بھی ملا ہے وغیرہ نمبر تین آپ خود کو آج سے پانچ سال بعد کہاں دیکھتے ہیں جاب انٹرویوز کے دوران انٹرویوورز کا ایک اور بڑا مقصد یہ جانچنا ہوتا ہے کہ آپ واقعی ہی اتنے پیشنیٹ ہیں کہ آپ نے اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ سوچ بھی رکھا ہے یا نہیں اگر آپ نے اس وعال کی تیاری نہیں کی تو آپ کنفیوز ہو کر کچھ ایسا جواب دیں گے کہ مجھے اس بارے میں حاصل آئیڈیا نہیں ہے یا میں اس بارے میں سوچ رہا ہوں تو ایسے جواب سے آپ کی ساری محنت پر پانی پھیر جائے گا اس لئے پہلے سے اس وعال کی تیاری کر کے جائیں اور ایسا کوئی جواب سوچ لیں جو انٹرویوور کو متاثر کرے مثال کے طور پر اگر آپ اپنے شعبے میں جاب کا کچھ تجربہ حاصل کر چکے ہیں تو آپ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ اگلے پانچ برسوں میں محود کو اپنی فیلڈ میں ماہر دیکھتا ہوں اس کے لئے میں نے یہ سوچا ہے کہ اپنے ٹیم برک اور مینجمنٹ سے ریلیٹڈ سکلز میں مزید نکھار پیدا کروں تاکہ لیڈ رولز مل سکیں اور مجھے امید ہے کہ صدارے کے ساتھ میں اپنا گول اچیو کر لوں گا اسی طرح اگر آپ کی یہ پہلی جاب ہے تو بھی آپ اس سے ملتا ہوا جواب دے سکتے ہیں جیسے کہ مجھ میں کریٹیوٹی اور انویشن لانے کی صلاحیتیں ہیں جن کے بارے میں مجھے انٹرنشپس میں بھی اپریشیٹ کیا گیا تھا لہٰذا اگلے پانچ سال میں میں محود کو مینجمنٹ میں ایکسپرٹ ہوتا ہوا دیکھتا ہوں نمبر چار اگر آپ دا سال پیچھے جائیں تو زندگی میں کیا درست کریں گے جاب انٹرویو میں یہ سوال بھی مختلف طریقوں سے پوچھا جا سکتا ہے جیسے کہ کیا آپ کی زندگی میں کوئی پشتاویں ہیں یا اگر آپ کل مر جائیں تو ایسا کیا کام ہوگا جس کو پورا کرنے کی حلش رہ جائے گی وغیرہ ایسا سوال کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انٹرویوور آپ سے آپ کے بارے میں ایک امان دارانہ تجزیہ کی توقع کر رہا ہے جبکہ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سوال کے ذریعے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ آیا کہ آپ اپنے گولز کو پورا کرنے میں کس حال تک سنجیدہ ہیں یا آپ کے کوئی ایسے پیشن بھی ہیں جو آپ کے کریئر میں رکاوٹ بان سکتے ہیں اس لئے آپ کوئی ایسی بات سوچ کر جائیں جو سننے میں تو ایک پشتاوہ لگے مگر اس نے آپ کے ایکڈیمکس پر کوئی حاصل اثر نہ ڈالا ہو جیسے کہ آپ انٹرویوور کو یہ بتا سکتے ہیں کہ میں آئی بی اے میں ایڈمیشن لینا چاہتا تھا لیکن سکالرشپ نہ ملنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا مگر پھر بھی میں نے اپنے پشتاوہ کو اپنے کریئر میں رکاوٹ نہیں بننے دیا بہت اچھے ریکرڈ کے ساتھ تعلیم مکمل کی اور افورڈیبل اداروں سے مزید کورسز بھی کیے اس کے باوجود میں رہائش ہے کہ مینجمنٹ کا ایک کورس آئی بی اے سے ضرور کروں نمبر پانچ زندگی میں پیسہ اہم ہے یا رشتے یہ ایک ایسا سوال ہے جو سی ایس ایس کے انٹرویوز تک میں پوچھا جاتا ہے اور اس کا سب سے اہم مقصد یہ جاننا ہے کہ آیا کہ آپ پیسے کے دام میں آنے والوں میں سے ہیں یا آپ کا کردار مصبوط ہے کیونکہ ہر ادارے کی کچھ اندرونی راز اور کانفیڈنچل معلومات ہوتی ہیں جو دوسرے ادارے جاننے کی تگو دو میں رہتے ہیں اس لئے ہر ادارہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگ ہائر کیے جائیں جو ان کے راز کسی کو نہ بتائیں آپ کا جواب کچھ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہر شخص پیسہ کمانے اور اپنے رشتوں کو ایک اچھا لائف سٹائل دینے کے لئے گھر سے نکلتا ہے مگر جب وہ اپنے ساتھ کمیٹڈ ہو تو کوئی اس سے حرید نہیں سکتا یا یہ کہ میں محنت کر کے کمانے پر یقین رکھتا ہوں اور شارٹ کارٹس پر نہیں ایسا کرنے سے انٹرویوور سمجھ جائے گا کہ آپ پر اعتبار کیا جا سکتا ہے نمبر چھے آپ کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے یہ اس وحال بھی یہ جاننے کے لئے کیا جاتا ہے کہ کہیں آپ خود پسند انسان تو نہیں ہیں اور کیا آپ میں اپنی گلتی ماننے کی صلاحیت ہے یا نہیں اکثر کتابیں جو جارب انٹرویوز کے بارے میں گارڈنس فراہم کرتی ہیں ان کتابوں کا ماننا ہے کہ آپ اپنی کسی ہو بھی کو ہی حامی بنا کر پیش کر دیں جیسے کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میری زندگی کام کے گردے گومتی ہے وغیرہ مگر ایسا کرنا گلت ہے کیونکہ اول تو یہ سراسر دو کے بازی ہے جب کیسا کرنا یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ سوال کو ہکمانا چاہتے ہیں اور یہ دونوں آپ کے لئے نقصان دے ہیں اس لئے کوئی ایسی حامی ڈونڈیں جس کو درست کرنے کے لئے آپ کام کر رہے ہیں جیسے کہ میں ایکسائٹمنٹ میں سب کچھ پھول جاتا ہوں یا میں انہی لوگوں کے ساتھ ٹیم بار کر سکتا ہوں جن کے ساتھ میرا ذہن میچ ہو مگر ساتھ یہ بھی بتائیں کہ میں اپنی حامیوں کو درست کرنے کی کوشش کر دہا ہوں جاب انٹرویوز میں نہ صرف آپ کی حامیوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے بلکہ انٹرویوور یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر میں کامیابی کیا چیز ہے اس لئے سوال کا جواب دینے کی کئی طریقے ہو سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کے پاس جواب ایکسپیرینس ہے تو آپ اپنی پوسٹ سے ریلیٹڈ کامیابیوں نے بتا سکتے ہیں جیسے کہ جب میں فلان فلان دارے میں منجر تھا تو مجھے لگا تھا دو سال تک بیسٹ منجر کا آوارڈ ملا یا جب میں دوسرے حبار یا ٹی وی میں کام کرتا تھا تو مجھے بہترین فیچر ریپورٹ بنانے کا آوارڈ ملا جو میری سب سے بڑی کامیابی ہے اسی طرح اگر آپ فریش ہیں تو کسی انٹرنشپ میں کامیابی کا ذکر کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ایک نجی بینک میں انٹرنشپ کی جہاں پر سٹریپنڈ ملنا شرائط میں شامل نہیں تھا مگر انہیں میرا کام اتنا پسند آیا کہ انہوں نے مجھے الاغ سے سٹریپنڈ دی اور اسے میرے سرٹیفکیٹ پر بھی منچن کیا پشلی جاب کیوں پسند نہیں آئی اکثر لوگ جاب حاصل کرنے کے لیے اپنی پشلی جاب اور ادارے کی برائیاں کر دیتے ہیں جو انہیں ایک کمزور اور چاپلوس انسان ثابت کرتا ہے اور انٹرویورز اسی حامیو کو چیک کرنے کے لیے یہ سوال پوچھتے ہیں اس لیے سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی صورت میں اپنی پشلی جاب یا بعض کی برائی نہیں کرنی ہے اس کے بعد آپ انٹرویور کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے نہ صرف وہ جاب سند تھی بلکہ میں نے ایک اچھا وقت وہاں گزارا ہے لیکن چونکہ اب میں اپنے کریئر کو اڈوانس کرنا چاہتا ہوں اور وہ اتنی بڑی کمپنی نہیں تھی لہٰذا میں مزید اپورچونٹیز ویل کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنی سکلز کو پالش کر سکوں نمبر نو کوئی ایسی سٹریشن بتائیں جسے آپ نے ہینڈل کیا ہو ٹائٹ ڈیڈ لائنز کام ریسورسز اور سٹریس میں کام کرنا ہر کمپنی کا حصہ ہوتا ہے لہذا ہر انٹرویوور یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ میں سٹریس ہینڈل کرنے کی کتنی صلاحیت ہے اس لئے سوال کے جواب میں صرف اپنی تعریف کرنے کی بجائے پریکٹیکل مثال دینا ضروری ہے جیسے کہ میری پچھلی جواب کے دوران ہم ایک پراجیکٹ پر کام کر رہے تھے جس میں دو ٹیموں کا کام پیچھے رہ گیا تھا لہذا ہم نے فوری طور پر کمیونیکیٹ کر کے نہ صرف وقت پر اپنا کام مکمل کیا بلکہ ٹارگٹ بھی اچیو کر لیا نمبر دس کتنی سیلری کی توقع کر رہے ہیں اگر آپ نے پچھلے تمام سوالوں کی جوابات انٹرویوور کو مطمئن کر دیا تو یہ آخری مگر مشکل ترین سوال ہوگا کیونکہ اس کا جواب بھی آپ کو کامیاب یا ناکام کرے گا مائلین کہتے ہیں کہ اگر آپ نے خود کو یہ مانٹ دے دی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے کم ہو جو ادارہ آپ کو دینا چاہتا ہو اس لئے بہتر یہ ہے کہ انٹرویو سے پہلے کمپنی کے بارے میں کچھ ریویوز پڑھ لیں اور اگر کوئی رینج دی گئی ہے تو اسے ذہن میں رکھیں ورنہ کہہ دیں کہ میں آپ کی رینج کے مطابق ہی بتا سکتا ہوں اس طرح جو بھی اماؤنٹ آپ کو بتائی جائے اس سے کم از کم دس ہزار پر زیادہ کہیں تاکہ بار گیننگ کی جا سکے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں خدا حافظ